موسیقی ہلو گائیز بیلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل دا مغل سائی وین تو آج میں اڈینیم کے بارے میں بات کروں گا دوستوں یہ جو اڈینیم کے اندر اس ٹیم پر گرمی بہت زیادہ پڑھنے لگی ہے اور اتنی ہی گرمی اور اتنی ہی دھوپ اڈینیم کو بہت زیادہ پسند ہے اور اسی بیس پہ اڈینیم جو ہے زیادہ اس ٹیم پہ گروت پہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے لیکن اس کے باوجود ہے اڈینیم کی جو اس چیز کا آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ اڈینیم کے جو جو لیپ جو ہیں یہ جو ملنے لگتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ دیکھئے اس کے لیپ جو ہیں یہ آگے سے ایسے مڑ رہے ہیں یہ دیکھئے سارے اڈینیم کے لیپ جو ہیں وہ یہ مڑ رہے ہیں گروت بہت اچھی ہے یہ دیکھئے سب میں وٹس بھی آ رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے لیپ جو ہیں وہ آگے سے مڑ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کیڑا اس کے اندر آ گیا ہے یہ بھی اڈینیم کو بہت نقصان کرتا ہے اور اس کو ابھی میں اس کے لیے سپری کروں گا اس کو ماروں گا اور یہ دیکھئے سب اڈینیم کے لیپ جو ہیں وہ مڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے دوستوں یہ پانی کی کمی اب اس میں اس تیم پہ پانی کی کمی ہے جس بیس پہ یہ یہ اڈینیم مڑ رہے ہیں اب اڈینیم کو لگ بھگ جیسے ہی سوک جائے آپ کا اڈینیم یہ دیکھئے سب سوکے پڑے ہیں یہ یہ سوکے پڑے ہیں تو اس بیس پہ اس کے جو لیپ ہیں وہ مڑ گئے ہیں تو اس کو اب پانی کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ جیسے ہی اس کا گملا آپ کا دو انچ قریب یا آپ اس طریقے سے کھوٹ کے دیکھ لیں دو انچ قریب اگر آپ کا سوکہ نکلتا ہے تو اس کے اندر آپ فوراں اس کو پانی دیں تو میں نے آج اس میں سارے اڈینیم کے لیپ دیکھے ہیں تو یہ سارے سارے مڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ ان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور جیسے کہ یہ اڈینیم ہے اس کے پتے بلکل صحیح ہیں یہ دیکھئے تو اس کے اندر ابھی پانی نیچے ہے تو اس بیس پہ یہ اس کے پتے نہیں مڑ رہے ہیں یہ دیکھئے اس کے بھی یہ بلکل سیدھے پتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے مڑ رہے ہیں اس کے بھی لگ بگ سیدھے ہیں لیکن ہاں یہ مڑ جائیں گے دیرے دیرے مڑ رہے ہیں اس کے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پانی دینا ہے تو پانی بھی دوستوں کس طریقے کا ہم دیں گے کیونکہ اس ٹائم پہ جتنی ہی زیادہ اچھا قسم کا فوٹی لائزار دیتے رہیں گے اسی ٹائم آپ کا اڈینیم ہیلتی اور اچھی گروت کرے گا تو یہ جیسے دیکھیں گروت تو بہت اچھی ہو رہی ہے ابھی میں نے ٹون کرے ہوئے کافی ایک مہینہ مشکل سے ہوا ہے اور یہ اچھی اچھی طریقے سے گروت کر رہا ہے اس کے یہ دیکھئے برانچیں بھی گروت کر رہی ہیں اور اچھے اڈینیم گروت کر رہے ہیں تو کیونکہ اس میں اس ٹائم فوٹی لائزار بھی زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا اڈینیم ہیلتی ہو جائے اور اس کا کوڈز وغیرہ کافی موٹا ہو جائے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ فلوورنگ پہ ہے اور تو چلیے دیکھتے ہیں دوستوں کس طریقے سے ہم اس میں پانی دیں گے تو پانی میں ہم کیا کیا چیز ملائیں گے تو یہ ہم نے دوستوں بارش کا پانی میں نے روگ لیا تھا اور یہ ایک ٹپ تھا ٹوٹا ہوا میرے پاس اس کے اندر میں نے رکھ دیا تھا تو اس میں پانی بھر گیا اور یہ ٹپ چھوٹا ہے اس کے اندر بھی میں نے بارش کا پانی اکھٹا کر لیا تو اس میں میں کیا کرنا ہے مجھے کہ یہ جو میرے پاس یہ دیکھئے یہ کچن ویسٹ لکویڈ ہے اور اس کا اس لکویڈ کو بھی میں اس میں ڈالوں گا اس طریقے سے آپ اس کو ہرا کے اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیئے یہ کافی پاور فل ہوتا ہے یہ اور آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ میرے پاس مہابلی نام کی ایک خاد ہے جو بہت ہی اچھی خاد ہے اور یہ فوراں اپنا اثر دکھاتی ہے اور ہر پودے میں جس پودے میں یہ پڑ جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ یہ بہت ہی پیاری خاد ہے اور یہ جیوک ہے تو اس کو میں اس میں ڈالتا ہوں اس میں چھوٹی چھوٹی گھانٹے ہو گئی ہیں یہ بعد میں میں پھوڑ کے نکال دوں گا اس کو تو یہ ڈال دیتا ہوں لگ بگ میں ایک مٹھی کے قریب اس میں ڈال دوں گا یہ دیکھئے اتنا وہ ڈالا اتنا یہ اور ڈال دیتا ہوں اب یہ ہو جائے گا اب یہ بھیگتا رہے گا اور بھیگنے بعد میں اس میں گھل جائے گا اچھی طریقے سے اور اس میں اور کیا کام کرنا ہے صاف فنگی سائٹ وہ بھی اس میں ڈالتے ہیں لگ بگ آدھا ایک چمچ ڈال دیں کیونکہ جب بھی اب اڈینیم میں پانی دیں تو یہ اس چیز کی احتیاط رکھیں کہ اس میں فنکس نہ لگے کیونکہ پانی کسی قسم کا پانی خراب ہو سکتا یہ بھی پانی رکھا ہوا ہے بارش کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی فنکس پیدا ہو گئی ہو تو لہذا اس کے اندر فنگی سائٹ ہم ڈال لیں گے تو بلکل خطرہ سے باہر ہو جائیں گے آپ کا آرڈینیم کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا اب اس کو فنگی سائٹ جو ڈالی ہے اور جو خات ڈالی ہے اس کو اچھی طریقے سے اس پہ ملا دیں یہ بھل جائے اب اس میں ایک کام اور کرنا ہے بھی کہ یہ ہمارے پاس کھلی ہے کھلی بھیگ رہی تھی اور اس کا پانی بھی میں تھوڑا سا ڈالتا ہوں یہ دیکھئے یہ کھلی کا پانی ملا لیا اب ایک کام اور کرنا ہے پھولوں کے لیے فلورنگ زیادہ ہو تو اس بیس پہ میں اس میں پوٹاسیم ڈال لہا ہوں پوٹاس سے پھول بہت اچھے آتے ہیں اور بھر کے آتے ہیں تو یہ پوٹاس بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک کام اس کے بعد میں اب کیا کرنا ہے کہ یہ ہے میرے پاس جائم جو نیبو کا ہے تو یہ فنگس سائٹ کا کام بھی کرے گا اس میں اور کسی قسم کا اس میں کیڑا مکوڑا پیدا نہیں ہوگا سوائل کے اندر اور اس میں نیوٹرنس بھی ہوتے ہیں ان پی کے ہے یہ اچھا خاصا اس میں تین قسم کا نیوٹرنس ہوتا ہے نیٹروجن بھی اور فاس فورس بھی اور پوٹاسیم بھی تو یہ میں نے انجائم اس میں ایڈ کیا اس کے بعد میں ایک انجائم میں ایک پاس اور ہے یہ ہے آلو کا اس میں پوٹاسیم بہت زیادہ ہوتی ہے آلو کا ہے یہ یہ دیکھئے یہ آلو کٹ کے ڈال دیئے تھے یہ لگ بگ پاتھ چھے مہینے پرانا ہے اور اچھا جائم بن کے تیار ہو چکا ہے یہ رنگ اوپر جو چینج ہو جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ تیار ہے اور یہ نیچے چلا جاتا ہے جائم کا ایک ہی طریقہ ہے پتا کرنے کا کہ یہ جو اس کا میٹریل ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور جائم بن کے اوپر آ جائے گا اور کلر اس طریقے سے جیسے کہ سرکہ ہوتا ہے ویسی بن کے تیار ہوتا ہے یہ تو اس میں تھوڑا سا یہ آلو کا یہ بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ پوٹاسیم کا کام یہ بھی کرتا ہے اس سے بھی فلوورنگ اچھی ہوگی اب میرا یہ لگ بگ لکوٹ تیار سکا ہے پانی اڈینیم میں ڈالنے کے لئے چلیے اب اڈینیم میں اس کو ایٹ کریں گے ابھی تو فلال میں اس کو لگ بگ تین چار گھنٹے اس کو بھیگنے کے لئے چھوڑیں گے تاکہ اس کی خات جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں گھل جائے یہ دیکھیں جب اچھی طریقے سے گھل جائے گی تو پھر میں اس کو کیونکہ خات دوپہر کو نہیں ڈالنا چاہیے دن کے وقت خات نہیں ڈالنی چاہیے خات ہمیشہ شام کے ٹائم دے اور تاکہ اس میں اس کو اس ٹائم پہ اگر بارش کا پانی مل جائے گا تو یہ دندونے راج چوگنے بے شمار اس گروت پکڑے گا اور یہ میں اس لئے آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں اتنی زیادہ آپ نے چیزیں ڈال دی ہیں کیونکہ میں نے اس میں ہر طریقے کا نیوٹرینس پیدا کیا ہے اور یہ پودے کو اس ٹائم پہ اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ ایک سال ہو گئے ہیں ان کو اسی سوائل میں لگے ہوئے اسی سوائل میں لگے ہوئے ان کو ایک سال ہو گئے ہیں اب اس میں پودے نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا سارے نیوٹرینس پودے نے اس کی سوائل کے کھینچ لی ہوں گے تو اس وجہ سے دوستوں یہ مٹی میں زیادہ نیوٹرینس تو رہے نہیں تو میں نے اوپر سے تو کھاڈ ڈالی ہے لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو سوائل میں ملا کے ڈالی جاتی ہے تو ابھی ہم نے اس میں بون میل بھی ڈالی تھی نیم کھلی وغیرہ سب کچھ دے دیا تھا اچھی قسم کی کھاڈ دی تھی اور یہ لیکویڈ کی شکل میں جو اس کی سوائل ہے لیکویڈ فرم میں اگر میں اس میں کھا دوں گا تو وہ پودا جلدی افزورب کرے گا اپنے اندر اور جلدی گروت پکڑے گا اس ٹیم پہ اس کو پانی اچھی طریقے سے دیئے تاکہ نیچے تک پانی سوائل میں پہنچ جائے اب اس میں پانی کم نہیں دینا ہے اب پانی اچھی طریقے دینا ہے تاکہ اس کے ہول سے نکل جائے نکلنے لگے وہ بہت ضروری ہے اس ٹیم پہ اچھی تعداد میں پانی دینا اور پانی ہمیشہ اس کو اس ٹیم پہ شام کیونکہ اس میں کھادیں پڑی ہوئی ہیں پانی میں بہت زیادہ گرم ہے پانی کھادوں کی ویس پہ اس ویس پہ اس کو شام کے ٹیم پہ جیسے کہ اس ٹیم پہ لگ بگ ساڑھے پانچ چھ بج رہے ہیں اور میں اس کو پانی دے رہا ہوں تو یہ نقصان نہیں دے گا یہ رات بھر بہت اچھی طریقے سے یہ پودہ اس کو اپنے اندر اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا پودے کو خوب نہلا دیں ان کو کیونکہ یہ بہت آت کل دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے اور جب تمپریچر پہتیس ڈگری سے اوپر جائے تو اس کو خان دینا بند کر دیں اور پھر اس کے بعد میں جب چالیس سے اوپر تمپریچر جائے آپ کا تو فورا اڈینیم کو شیٹ میں رکھ دیں کیونکہ اس کا کوٹس جننے کا خطرہ ہو جاتا ہے خوب اچھی طریقے سے بھر دیں تاکہ اس کا پانی اس کے نیچے ہول سے نکلنے رگے تو اس طریقے سے دوستوں اپنے اڈینیم میں آپ اس کے لیف چیک کر کے اگر پانی کی ضرورت ہے تو فورا اس کو پانی دیں تو آپ کو ویڈیو کیسے لگا اگر آپ پسند کریں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے شکریہ دھنیواد